بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرنم اسمان ہے اور ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے چینل سکارپین گین کے بڑھ ایک اور انٹرسٹنگ اور انفرومیٹیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں پچھلی ویڈیوز ہوپسو آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوں گی بہت ساری چیزوں کا آئل جو ہے ہم لوگ نکال چونکہ اپنی مشینری میں ڈیفرنٹ کچھ ایکسپیلرز میں نکالا ہے ہم نے اور کچھ جو ہمارے پاس دوسری مشین ہے منی آئل مشین اس میں ہم نے آئل نکالا ہے اور اس کا ڈیمو دیا آپ لوگوں کو تو آج کی جو ویڈیو ہے ہماری ریلیٹڈ ہونے والی ہے ہماری یہ منی جو آئل مشین ہے اس کے ریلیٹڈ ہوگی اس میں آج ہم سیسمی سیڈ یعنی جو تل ہوتے ہیں ان کا تل نکالیں گے اور اس کا آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیمو دیں گے کہ کس طرح اس کا تل نکالتا ہے کتنی ایوریج نکالتی ہے اس کی ایکسپیلر کی ایوریج اور اس کی ایوریج کمپیر کر کے اینڈ پر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے آئل کا جی تو نئے آنے والے جو میرے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکشن آپ لوگوں کو ان ٹائم ملتا رہے تو اس کا جو پروسیجر ہے ہمارا سیمپل رہنے والا ہے جس طرح پریویس ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے بہت سیمپل پروسیجر ہے اس میں آئل نکالنے کا جو پروسیجر ہے اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے تو سیمپلی ہمارے جو بیج ہیں تل کا بیج ہے اس کو ہم نے مشین میں ڈالیں اور ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ پیور آئل نکلے گا تو اس مشین میں کسی قسم کی کوئی بھی نمی یوز نہیں ہوگی بیج بلکل ڈرائ ہوگا اسی طرح ہم لوگ ڈالیں گے اور جتنی بھی ایوریج ہمارے پاس آئے گی جتنا بھی آئل نکلے گا وہ ون ہنڈر پرسنٹ پیور ہوگا تو زیادہ ویڈ نہیں کرتے جلدی سے چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا جو آئل نکلے گا یہاں ہم نے تل کا بھی لیا ہے سسمی سیڈ جیسے کہتے ہیں ابھی ہم اس کا آئل نکلیں گے اپنی منی آئل مشین میں تو ابھی مشین ہم نے آن کر لیا ہے ابھی سٹارٹنگ کے اسی طرح آپ لوگ نے کوشش کرنی کہ آہ تارا ازا آہ تارا اس کو ڈالیں مشین کے اندر اور یہاں پہ ہمارا جو آئل ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو چکے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اسی طرح دوسری سیڈ پہ ہماری کھل ہے جب وہ بھی نکلنا شروع ہو گئی آئل کی جو سپیڈ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو سیس میں سٹیڈ ہیں تل ہے اس کے اندر آئل کی مقدار جو ہے وہ ویسے بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تل جو ہے اس کو کسی سم کی کوئی نمی نہیں لگی بلکل ڈرائے ہیں یہ ایسی اس مچین میں ڈال رہے ہیں تو ہمارے پاس جو آئل نکل رہا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پیور ہے اس مچین میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیوز اگر آپ لوگ نے دیکھی ہیں تو یہ ہمارا ہیٹنگ سسٹم ہے ہیٹر ہے یہاں پہ تو یہ بیج کو ہیٹ دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا آئل نکلتا ہے تو آپ کو کسی قسم کی نمی جو ہے وہ نہیں دینی پڑتی تو اس پروسس کو آپ نے سلو رکھنا ہے کیونکہ تل جو ہے یہ تھوڑا سے خوشک ہوتے ہیں تو مشین میں یہ اٹکے نہ تو اس حساب سے آپ نے آہستہ آہستہ سے اس کو ڈال رہے ہیں مشین کے اندر موسیقی 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 اپنا پروسس میں دوسری دفعہ یوز کریں گے تو اس کا جو باقی اوائل ہے اس کے اندر تھوڑا بہت بچ گیا تو وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک اچھی ایوریج آ جائے گی ابھی جی جو کھل ہماری تھی ہم نے پہلی دفعہ کرش کی تھی ابھی ہم اس کو دوسری دفعہ پروسس کہہ رہے ہیں ابھی جو ہے آپ کو تیل تیل کی جو سپیڈ ہے وہ دکھاتے ہیں اور کھل کی پوزیشن دکھاتے ہیں یہ دوسری زفر ڈالنے پہ بھی آپ لوگ جو تیل کی سپیڈ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تیل آ رہا ہے اور اسی طرح دوسری سیڈ پہ جو کھل ہے ہماری وہ بلکل ہار ہو کے نکل رہی ہے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو توڑنا تھوڑا مشکل ہے تو کھل ہماری ہار ہو چکی ہے تو کھل دکھتا ہے موسیقی 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 اس کا ویٹ کتنا ہے جو یہ ڈبا جس کے اندر آئل ہے اس کا اگر آپ دو سو گرام نکال دیں تو آپ لوگوں کے پاس تقریباً ایک کلو آٹھ سو گرام آئل کی ایوریج بچ جائے گی تو یہ بہت بہترین ایوریج ہے اس حساب سے تو یہ تھا ہمارا سارا پرسیجر آپ لوگ نے دیکھ لیا ہے اس میں میں نے آپ لوگوں کو ایوریج بھی دکھا دی ہے ہمارے پاس آئل کی ایوریج کتنی آئی ہے تو اس حساب سے اس ایوریج کے مطابق پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آئل ایکسپیلر ہے آئل ایکسپیلر میں بھی ہم نے تل کا تل نکالا ہے تو ان دونوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو جو ایکسپیلر ہے اس میں اگر آپ ایک من یعنی چالیس کیجی تل استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس آئل آتا ہے اٹھارہ کلو یعنی اس میں آپ کو ایک من میں سے اٹھارہ کلو کی ایوریج ملتی ہے تو اسی طرح جو آج ہم نے آئل نکالا ہے اس مشین میں اس کی ایوریج کے مطابق آپ کو ایک من میں سے پندرہ کلو جو ہے وہ آئل ملے گا لیکن فرق یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ہنڈر پرسنٹ پیور ہوگا یہ تر بہت سمپل سی ویڈیو آپ لوگ نے ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اور آپ لوگ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک زرور کریں شیئر کریں اور آئندہ اگر اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ